بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام کارکنوں سے گزارش کروں گا کہ نعرہ میں لگواتا ہوں بیرا ساتھ دیجئے گا نعرہ بھٹو نعرہ بی بی نعرہ بلیول بہت شکریہ پاکستان بھر سے آسفہ بی بی پنڈال میں تشریف لائی ہے ان کا استقبال کیجئے میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے جالو میرے بھائیوں بہنوں جالو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں میزبان کے طور پہ چیرمین صاحب کی طرف سے پارٹی کی طرف سے پنجاب کی تنظیم اور پنجاب کے کارکنوں کی طرف سے آپ سب کو یومِ تاسیز کے اس کنونشن میں ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اور جنابے چیرمین میں آپ کا اپنی ساری قیادت کا جو آپ نے کمیٹیاں بنائی تھیں کوارڈینیشن کمیٹیاں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنابے چیرمین خاص طور پہ آپ کا کہ آپ نے جب سے کماند سنبھالی ہے آپ نے تنظیم سازی کامل شروع کیا تنظیمیں نو شروع کی پر آپ نے چاروں صوبوں میں اور جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے پانچ صوبے ہیں سو پانچ تنظیمیں ہیں آپ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے میں اپنے تمام کولیگز کی طرف سے جنابے چیرمین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے کارکنوں کو اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پوری نیک نیتی سے یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان بھر کے اپنے کارکنوں سے مشاورت کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے اگر کوئی ناراض بھی ہے تو اس کے پاس جا کے ناراضوں کو منا کے اور ہم نے پیپلز پارٹی کو آپ کے خواب کے مطابق وہ خواب جو آج سے انہیں چاس سال پہلے اسی شہر لاہور میں جناب ظلفکار علی بھٹو شہید نے اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا تھا انہوں نے پاکستان کے محروم طبقات اس ملک کے کسانوں اس ملک کے محنت کشوں اس ملک کے مظلوم طبقات اس ملک کی عورتوں اس ملک کی اقلیتوں اور اس ملک کی کمزور قومیتوں کے لیے ان کے حقوق کے لیے خواب دیکھا تھا جنابے چیئرمین میری نسل اور خاص طور پر مجھ سے جو جوان ہیں ہمیں پوری طرح اس دور کا ادراک نہیں کہ ان حالات میں شہید بھٹو نے پاکستان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ایک نئی فکر ایک نئی جہد کا آغاز کیا اور کچھ نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا اور ایک ڈیکلیریشن سائن ہوا کچھ فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ سائن ہوئے تو جنابے چیئرمین اس کی بہت ساری سیمیلیریٹیز ہیں جس طرح آپ کی بھٹو شہید سے بہت ساری سیمیلیریٹیز ہیں اس پہلے دن کے فاؤنڈنگ ڈے کی اور آج کی بڑی ساری سیمیلیریٹیز ہیں اسی شہر لاہور میں جب ہمارے فاؤنڈر چیئرمین نے جنابے ذلوفکار علی بھٹو شہید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت کے اخبارات نے میں نام نہیں لیتا اخبارات کا انگریزی اخبارات نے لکھا کہ یہ کچھ چند لاہو بھالی نوجوانوں کا اکٹھ ہے یہ چند بچوں کا اکٹھ ہے لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ان چند نوجوانوں کے اکٹھ نے پاکستان کے اندر وہ شمہ جلائی وہ فکری جہد کا آغاز کیا کہ یہ سارے یہ سامراجی یہ سرمایہ دار یہ جاگیر دار یہ وڈیرے یہ سردار یہ ملہ یہ سارے کے سارے لرزے اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ شہید بھٹو نے نہ صرف اس ملک کی ریاستی سٹرکچرز میں تبدیلیاں کر کے عوام تک اس کے سمرات پہنچانے کا آغاز کیا اور اس جہد و جہد میں جنابِ چیئرمین اور میرے ساتھیوں یہ وہ سفر ہے جو انہیں چار سال پہلے شروع ہوا تھا اور دو سوچوں کا فرق تھا دو جہدوں کا فرق تھا دو فلسفوں کا فرق تھا ایک فلسفہ عوام کی خدمت تھا ایک فلسفہ اس ملک کے محکوم قومیتوں کو حقوق دلانے کا تھا ایک فلسفہ اس ملک کے طالب علموں کو ان کے حقوق دلانے کا فلسفہ تھا جس کے وارث جس کے لئے شہید ذو لفکار علی بھٹو تھے اور پہلے دن سے لے کے آج تک اس فکر کے مخالف پہلے دن سے شہید بھٹو کے خلاف چلے انہوں نے وہ فکر وہ راستہ وہ بہتا ہوا دریار روکنے کی کوشش کی جناب چیئرمن تاریخ شاہد ہے بھٹو شہید نے نہ صرف اس ریاست میں فرق ڈالے انہوں نے سماج کی حیمیت بدل کے رکھ دی پورا سماجی دھانچہ بدل کے رکھ دیا اس ملک کے ہاری کو اس ملک کے وڈیرے کے برابر کھڑا کیا اس ملک کے مزدور کو اپنے آجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنا حق مانگنے کا حق دیا اس ملک کے کمزور کو کھڑے ہو کے طاقتور کے سامنے یہ کہنے کا حق دیا کہ میں پاکستانی ہوں میں تمہارے جتنا پاکستانی ہوں اور جناب چیئرمن شہید بھٹو کو شہید کر دیا گیا پیپلز پارٹی کے کارکنوں پہ ایک اندھیری رات مسلط کی گئی اور طاقتوروں نے سمجھا کہ یہ فکر کی شما بجھ گئی لیکن ہم سلام کرتے ہیں اپنی شہید بی بی کو انہوں نے وہ پرچم تھاما وہ پاکستان کے عوام کی حقوق کا پرچم وہ پاکستان کے جمہور کا پرچم وہ پاکستان کی جمہوری آزادیوں کا پرچم اور آج اس ملک میں جو آزادیاں جناب چیئرمن اور میرے ساتھیوں ہم انجائے کر رہے ہیں ہمارے مقالف انجائے کر رہے ہیں میاں نواز شریف انجائے کر رہا ہے وہ سارے کی ساری بھٹو شہید اور بی بی شہید کے اس سٹرگل کی تفیلوں تک پہنچی ہیں جناب چیئرمن بی بی شہید نے بڑے مشکل حالات میں اس ملک کی بارڈور سنبھالی اور پہلے سے موجود چیلنجز کے ساتھ ایک اور چیلنج آیا اور وہ دہشتگردی کا چیلنج تھا وہ انتہا پسندی کا چیلنج تھا اس ملک کی جماعتوں نے ہمیں فقر ہے کہ ہم ان کے وارث ہیں جنہوں نے جرت کے ساتھ کھڑے ہو کے اس دہشتگردی کا اس انتہا پسندی کا اس کے خلاف جنگ کا آغاز کیا جناب چیئرمن بی بی شہید کو شہید کرنے والوں نے سمجھا کہ یہ شما پھر بجھ گئی اب یہ سفر ختم ہو گیا اب یہ کافلہ بی آسرا ہو گیا لیکن دو ہزار آٹھ میں بی بی کی شہادت کے بعد جناب چیئرمن آصف زرداری صاحب نے اس کافلے کے اس مشل کو تھاما اور دو ہزار آٹھ میں کیا پاکستان ملا تھا ہمیں کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا اور بھائی دو ہزار آٹھ کا پاکستان دیکھو تو تھے ہی کیا تھا دو ہزار آٹھ کے پاکستان میں کھانے کو گنزم نہیں تھی چینی نہیں تھی ڈالے نہیں تھی دہشت گردی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی اسلام آباد کے ساتھ تک وہ پہنچ چکے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بس ہفتے دس دن میں اسلام آباد پہ قبضہ ہوگا اور کارکونوں یاد ہے نا اور آپ کی اور میری بی بی نے اپنی آخری سپیچ میں کہا تھا یہ سوات مالا کند سے پاکستان کا پرچم اتارنا چاہتے ہیں تم لگاؤگے پرچم میں لگاؤں گی پرچم وہ تو اس پرچم کو بچاتے ہوئے اپنے باپ کی میراس کے مطابق شہید ہو گئی لیکن پیپلز پارٹی کو جنابِ آصف علی زرداری صاحب نے لیڈ کیا اور پھر تین مہینے کے اندر اندر وہ دہشت گردی جو پھیل رہی تھی اور پاکستان سکڑ رہا تھا تاریخ شاید ہے گلانی صاحب بیٹھے ہیں راجہ صاحب بیٹھے ہیں تین مہینے کے اندر اندر ہم نے دہشت گردی کا سوات مالکنٹ سے خاتمہ کیا بجور سے خاتمہ کیا وزیرستان سے خاتمہ کیا اور تیس لاکھ لوگوں کا اپنے گھروں میں آباد کیا وہ پاکستان ملا تھا ہمیں جنابِ چیئرمین کہنے والے تو باتیں بڑی کرتے ہیں ہمیں وہ پاکستان ملا تھا جس میں فوج شہاتیں دے رہی تھی جرنیل چاہید ہو رہے تھے ہماری پولس کے جوان چاہید ہو رہے تھے عوام چاہید ہو رہی تھی لیکن دہشت گردی اتنی پھیل گئی کہ افواج پاکستان کو حکم دیا گیا کہ اپنے شہروں میں پنڈی میں لاہور میں ملتان میں کراچی میں پشاور میں اپنے شہروں میں وردیاں پہن کے نہ جائے کرو وہ پاکستان ہمیں دیا گیا تھا جو پاکستان ہمارے حوالے ہوا اس میں فیڈریشن تھی کہ ٹوٹ رہی تھی پاکستان میں بلوچستان سے علیدگی کی آوازیں آ رہی تھی پاکستان کا جھنڈا اتارا جا رہا تھا بلوچستان کی جماعتیں اس الیکشن کا بائیکارٹ کر چکی تھی اللہ نہ کرتا اگر ایک الیکشن کا بائیکارٹ اور ہوتا تو جناب چیئرمن شاید پاکستان آج سالت میں نہ ہوتا اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے ساری قومہ کو ساری جماعتوں کو سب کو اکٹھا کر کے بی بی شہید کے ویژن کے مطابق انہوں نے ایک مستحکم ایک سٹیبل پاکستان ان کے حوالے کیا یہ آج سی پیک سی پیک کے نعرے مارتے نہیں تھکتے ارے ان کے تو بزرگوں کے فرشتوں کا پتہ نہیں تھا کہ سی پیک ہے کیا اس کی بنیاد کیا ہے اس لیے کارکنوں کہ سی پیک کی بنیاد میرے شہید قائد جناب دل افکار علی بھٹو نے چاہید کے ساتھ اپنے تعلقات کے دور میں رہی تھی اور اس کو لے کے چلتے ہوئے جناب آصف زرداری صاحب نے دو ہزار آٹھ میں جب حکومت آتی ہے تو ہم نے گوادر کی بندرگاہ جو سی پیک سی پیک لگاتے ہیں ان سے پوچھ ہوتا سہی کہ گوادر کی بندرگاہ مشرف نے سنگاپور کے حوالے کر دی تھی سنگاپور سے وہ بندرگاہ جو اس کی بنیاد ہے اس کو واپس لے کے پاکستان پیپلز پارٹی نے چائنہ کے حوالے کی اور یہ تو ہم پہ اتراز کرتے تھے یہ تو کہتے تھے کہ زرداری صاحب روز چائنہ جاتے ہیں ان کو پروٹوکول نہیں ملتا وہ عقل کے اندھوں پیپلز پارٹی پروٹوکول نہیں مانتی پیپلز پارٹی اس ملک کی سالمیت و نستقام مانتی ہے اور وقت شاہد ہے اس بات کا کہ زرداری صاحب نے ہماری گورنمنٹ نے سی پیک اس منصوبے کی بنیاد رکھی اور آج جب اس منصوبے کو پھر ان ناہنجاروں نے ان کمکلوں نے ان شعبازوں نے اس منصوبے کو دوبارہ متنازعہ بنایا تو عصف زرداری صاحب نے اپنے گھر پہ میٹنگ بلا کے دوبارہ کہا کہ اس منصوبے کو قومی منصوبہ ہے اس کو متنازعہ بط بناو جنابے چیئرمنٹ ہمارے مخالف جو ہیں مجھے اندازہ ہے میں ہوسٹ ہوں میں زیادہ باتیں کر گیا میں صرف چند گزارشت کر کے اجازت لوں گا دل تو بہت کرتا ہے سارے پاکستان کے جیالے آئے ہیں میری قیادت بیٹھی ہے دل کے دکھڑے بہت سارے کھولوں وہ جو ہم پہ حملہ آور ہیں ان کی باتیں بھی کروں لیکن میں جنابے چیئرمنٹ مجھے فخر ہے کہ اس سفر کو جو آصف علی زرداری صاحب نے بی بی شہید کے بعد شروع کیا آج اس پرچم کو آپ تھام کے چلے ہیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں تھام کے چلی ہیں آج پھر تھرڈ جنریشن بھٹو خاندان کی آج آصف آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں تھرڈ جنریشن پیپلز پارٹی آج پھر اس ملک کی جد و جہد کرنے اس ملک کے محکوموں کو اس ملک کے غریبوں کو اس ملک کے مزدوروں کو اور یاد رکھو اس ملک کے مزدوروں کو کسانوں کو اس ملک کے غریبوں کو تاریخ میں اگر کچھ ملا تو بی پلز پارٹی کے دور میں ملا ہے آج میں پوچھتا ہوں بتاؤ تو سہی آج چھوٹا تاجر کیوں چیخ رہا ہے وہ سراپا اتجاج ہے آج اپٹما والے ہرطال کی کالیں دے رہے ہیں آج اساتزہ سڑکوں پہ ہیں آج ڈاکٹر ہرطالے کر رہے ہیں آج اسی سبق نہیں سیکھنا ہمارے سامنے ہماری اپنی تاریخ ہے اور یہ وہ تاریخ ہے جس کی بنیاد چھوٹا دلفکار علی بھٹو نے رکھی تھی جس سے ہم سبق سیکھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں بیلنس گروتھ کرانی ہے جنابے چیرمن پاکستان خود اس کی تاریخ ہے بچھر کی پاکستان جو پاکستان بنانے میں بڑے سٹیک ہولڈر تھے غیر متوازن ترقی کی بنیاد پہ وہ نعرے لگاتے ہوئے ترقی کی بنیاد پہ بین نعرہ تھا وہ کہتے تھے اسلام آباد کی سڑکوں سے ہمیں پٹسن کی بو آتی ہے وہ کہتے تھے مغربی پاکستان میں ترقی زیادہ ہے یہ بنیاد پڑی پاکستان ٹوٹنے کی اور آج یہ پھر ایک علاقے ایک صوبے جو میرا صوبہ ہے جو ہم سبقہ صوبہ ہے جو ہمارے لیے ہماری طاقت ہے ہمارا گھر ہے اور آج اس کے درمیان کھڑے ہوکے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہنجار صرف چیپ پولٹکس کی بنیاد پہ عدم مساوات پیدا کر کے وہ ہم مہنگی جس کی بنیاد آصف زرداری صاحب نے این ایف سی میں اٹھارنی ترمیم میں اور ان باقی باتوں میں رکھی وہ ایک لمبی داستان ہے لیکن چیرمین صاحب ایک سوال کا جواب ضرور دینا ہے اپنے مخالفوں کو کچھ ہمارے میڈیا والے ساتھی بھی ہیں ان کو بھی بہت درد ہے چند لوگ ہیں وہ روز بیٹھ کے پھر عجب کرپشن کی غضب تھانیاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے ہم اور کچھ نہیں کہتے صحافت عبادت ہے شفاف صحافت کرو اگر پیشے کمانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس پیشے کو چھوڑو اور بہت پیشے ہیں جہاں سے پیسے مل جائیں گے وہ جا کے شروع کر لو میں صرف اتنی گزارش کروں جنابے چیرمین جنابے چیرمین یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹیز اور وراثتی جماعت بن گئی چیرمین صاحب میں اپنے مخالفوں کو کہنا چاہتا ہوں اور ناہنجاروں وہ وراثت میں اور میراس میں فرق ہوتا ہے وراثت اساسے ہوتے ہیں میراس غیرت ہوتی ہے میراس اصول ہوتے ہیں میراس کا وارث شہید ذلف کارلی بھٹا کا بی بی شہید کا وارث بلاول بھٹا زرداری اس ملک میں پیپلز پارٹی کا وارث بھی ہے اور میراس بھی لے کے چل رہا ہے میراس کیا ہے میراس چاہتے ہیں میراس خون ہے میراس خون کی لکیر ہے اور میرے ساتھیوں میرے بھائیوں میں اپنے ان مخالفوں کو کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کی صدارت پیپلز پارٹی کی چیرارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی فائدہ بھی نہیں ہے لیکن اس سے قوم مستاقم ہوگی ملک مستاقم ہوگا اور میراس آپ اب شباز شریف کی شعبازیاں نہیں چلیں گی اب کپتان کی پھرتیاں بھی دم توڑنے لگیں اور اب ہم میدان میں ہیں ہم نے کہہ دیا کہ اگر ستائیس دسمبر تک ہمارے مطالبے مان لو ورنہ بلاول بھٹو اس میراس کو اس ترنگے کو لے کے نکلے گا وہ میراس جو بھٹو شہید کی میراس ہے وہ میراس جو بی بی شہید کی میراس ہے وہ میراس جو مرتضی شہید کی میراس ہے وہ میراس جو شانواز شہید کی میراس ہے وہ میراس جو توتی کی میراس ہے جو رضاق جھرنے کی میراس ہے جو شہاتیں پانے والوں کی میراس ہے وہ مراث لے کے وہ اٹھا تو یاد رکھو اس کے سامنے اس کی جماعت کے سامنے تو پھر بڑے بڑے عمر نہیں رکھ سکے تم اس کے گماشتے کیا رکھو گے میں آخر میں پھر چیرمنٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوری بصیرت ورقل کے مطابق کارکنوں جو چیرمنٹ صاحب نے خواب دیکھا ہے وہی خواب جو شہید ذلفقار علی بھٹو کا خواب تھا اس انفینش ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ نکلے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی اس ایجنڈے کو پورا کرنے میں اپنی پوری توانائیاں صرف کریں گے چیرمنٹ صاحب نے بڑا شفاف طریقے سے کنسلٹیشن کا عمل کیا ہے اور اب ہمیں کارکنوں تم مانگتے تھے نا کہ چیرمنٹ واپس آئیں آکے پارٹی کی قیادت سنبھالیں تو آؤ چیرمنٹ نے پارٹی کی قیادت سنبھال لی ہے اب ہم پہ اور آپ پہ ہے اب ہماری باریاں ہیں اب ہماری ذمہ داریاں ہیں تو چیرمنٹ صاحب انشاءاللہ یہ آپ کے کارکنگ یہ آپ کے جان رسار گلیوں گلیوں میں ہیں ہمیں کہتے تھے پیپلز پارٹی بڑی کمزور ہو گئی ہے اور بلاول صاحب نے یہاں قدم رکھا ہے تو پاؤں لڑکڑا گئے ہیں اب وزارتیں بانٹنی شروع کر دیں اب بتمیزیاں کرنی شروع کر دیں اب جو گندگی پر گیٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے ذریعے کیچڑ اچھالنے شروع کر دیا لیکن یاد رکھیں ہمارا وہ راستہ نہیں ہے ہمارا جدو جوت کا راستہ ہے شہدتوں کا راستہ ہے اور کارکنوں میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ اور یہ نعرہ جاتی عمرہ کے پار ضرور جانا چاہئے نعرہ بٹو بٹو آپ بھی سارے جواب دیں کہ اگلی سیٹوں میں بیٹھے ہیں کیونکہ سب نے نعرہ بٹو کا مطلب ہے کہ بٹو زندہ ہے ہم سب میں زندہ ہے نعرہ بٹو نعرہ بی بی نعرہ بلاول بہت شکریہ کینیا ہے لیکن